موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا کبھی کبھی پاکستان میں کوئی اچھی بات بھی ہو جاتی ہے ویسے تو رون پٹن ہی میں ڈالے رکھتا ہوں کہ یہ بھی خراب کر دیا وہ بھی خراب کر دیا انڈیا سے ایک دوست نے کہا کہ کتاس راج کا جو مندر ہے کوہستان نمک میں سالٹ رینج میں وہ بھی ہمیں دکھا دو تو میں نے چونکہ اس کے اوپر کبھی نہیں بنائی کوئی ویڈیو تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری اور کس طرح سے میں نے اس کو پچھلے پچاس پچپن سال میں اس کی کیفیت بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو پہلی باہر میں نے کتاس راج کا مندر اور وہ صرف ایسے گزرتے ہوئے کہ میں اببو کے ساتھ وہاں سے چکوال سے پنڈ دادن خان ہم لوگ جا رہے تھے تو وہ رستے میں نظر پڑی اس طرف سڑک کے سیدھے ہاتھ روئنز تھے اور وہ میں تو پندرہ سال کا تھا سکسٹی سیون میں تو لیکن وہ ایک تھا تو صحیح نہ اندر کہ وہ کھنڈرات ان کو دیکھنا چاہیے پر ابباس آڈائے ہو جائے نہیں سی وہ انہیں کوئی شوق نہیں تھا تو لہٰذا میں دیکھ نہیں سکا پھر فوج میں جب میں تھا اور خاریاں میں تھا تو ایک بار سیونٹی فائیو میں سردیوں کے دن تھے دو تین دن کی چھٹی تھی پتہ نہیں کہا ہے کہ محرم یا عید ملاد النبی ملا کے کچھ چھٹیاں بن گئیں دو تین دن کی تو میں تب دیکھنے آیا تھا برے حالات تھے پورے ٹیمپل کامپلیکس کو جس کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں لیوٹری بنایا ہوا تھا ٹائلٹ بنایا ہوا تھا ہر جگہ گند مارا ہوا تھا آپ کہیں پھر نہیں سکتے تھے کہ آپ کے جوتے خراب ہو جائیں تو تھوڑا سا دکھ ہوا کہ کسی کی تو پوجہ گاہ ہے عبادت گاہ ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا پھر سال گزر گئے فوج چھوڑ دی پڑھنا لکھنا شروع کیا تو میں دوسری بار یا تیسری بار جو آیا تو وہ انیس سو پچاسی میں آیا وہی کیفیت تھی یعنی کوئی حال نہیں تھا چھوڑا ہوا ہم لوگوں نے کسی بھی چیز کا جیسے یہ جو آپ کو کلا نمائس تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ اپنا الٹے ہاتھ کے اوپر یہ حری سنگھ نلوہ جو مہاراجہ رنجید سنگھ کا جرنیل تھا بڑا زبردست قسم کا آدمی تھا حری سنگھ نلوہ نے جب سکھوں نے سالٹ رینج کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ اپنے رہنے کے لئے یہ کلا بند ایک حویلی بنائی تھی اس کی چھتوں کے شتیر اتار کے لے گئے تھے اس کے باہر کے دروازے اکھاڑ کے کوئی لکڑی کا سامان ہی نہیں چھوڑا پارٹیشن کے بعد اور مندر کی جو حالت ہے وہ تو خیر بری تھی یہ ایک آپ کو میں پرانی تصویر دکھا رہا ہوں دسالٹ رینج انڈا پوٹوہار پلیٹو اس میں یہ تصویر ہے وہاں سے سکین کر کے میں نے لیا یہ مندر کا حال برا ہے مطلب ہے وہ اوپر کا کلس بھی نہیں ہے وہ بھی سونا سمجھتے ہیں پیتل چڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سونا سمجھتے ہیں وہ بھی توڑ کے لے جاتے ہیں اور حالات وہی تھے یہ ایک لیوٹری تھی آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کے لئے یہ لیٹ نائنٹیز میں کچھ تھوڑا سا ہوا کہ اس کی صفائی سترائی کی جائے تو کچھ تھوڑی صفائی سترائی ہوئی لیکن اصل میں جب یہ صدی چڑی ہے تو پھر آکے کوئی ہوش آیا کہ بھئی یہاں لوگ عبادت کرنے آ سکتے ہیں تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیا جائے اس دوران میں کیا ہوا کہ یہاں پہ کچھ سیمنٹ فیکٹرییاں بننی شروع ہو گئیں اور اس کے لیے ایک انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے ای آئی اے وہ ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے کہ بندہ جس نے کرنی ہوتی ہے کہتا ہاں جی مائی باپ دسو کنے پیسے دے ہوگے جو کہو گے لکھ دے آنگے تو وہ اسی طرح ایک خانہ خراب نے یہاں کی ای آئی اے کر کے دی جس میں اس نے کہا کہ جی آپ بنا لیں یہ کوئی حرج نہیں ہے یہاں پانی فل ہے اور آپ کو بتا دوں کہ سیمنٹ ایک وارٹر انٹینسیو انڈسٹری ہے یہاں پہ پانچ سیمنٹ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں اس تصویر میں وہ آپ کو جو دور دو گول گول سے چمنیاں سی نظر آ رہی ہیں وہ پتہ نہیں ان کا سیمنٹ فیکٹریز کا کیا ہے یہ تصویر میں نے دو ہزار میرے خیالہ آٹھ میں کھیچی تھی تو ابھی یہ بن رہی تھی فیکٹرییاں یہ دو ہزار پانچ میں بننی شروع ہی تھی تو یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ آپ ان کا ایک گیٹوے بھی دیکھ لیں یہ ایک بڑی فیکٹری کا تو پانچ اس قسم کی فیکٹریز ہیں جو دھڑا دھڑا سالٹ رینج کا جو زمین کا پانی ہے وہ کھینچ رہی ہیں اور اب یہ ہوا ہے کہ میں چونکہ نائنٹین ایٹیز سے وہاں پہ پیدل پھر رہا ہوں سالٹ رینج میں میں نے بڑے پیدل سفر کیا سالٹ رینج میں صرف دیکھنے کے لیے اور میں نے بہت سے چشموں سے پانی پیا اب وہ میں چشمیں پوچھتا ہوں وہ سب خوشک ہو چکے ہیں ایک تو سفیدہ لگانے کی جو بیماری ہے اس سے ہم نے چشمیں خوشک کی ہیں پھر ہم نے یہاں پہ سالٹ رینج میں جو یہ لگایا کتاس راج کا جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جی جب شیو کی بیوی شیو مہراج کی دیوتا کی بیوی ستی جو تھی وہ فوت ہوئی تو شیو اتنا بے قابو ہو کے رویا کہ ان آنسوں سے طلاب بن گئے یہ کتاس کا اور دوسرا پوچھ کر وہاں پہ اپنا راجستان کے اندر اور جب میں نائنٹین ایٹیز میں یہاں بار بار آتا تھا کتاس پہ تو یہ جو طلاب تھا جس کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریہیبلیٹیٹ ہونے کے بعد کی تصویر ہے ابھی اس کے اوپر دوبارہ میں آتا ہوں یہ اس وقت یہ چھوٹا تھا گول طلاب تھا اب تو اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پین ہینڈل سائیدر کو نکلا ہوا ہے اور یہ اس وقت نہیں تھا یا اگر تھا تو یہ جو پانی میں اگنے والے جو پودے ہوتے ہیں ان سے ڈھکا ہوا تھا تھوڑا سا ہوگا ضرور طلاب چھوٹا تھا اور اس میں پرلی طرف ایک پائپیں لگی ہوئی تھی اور موٹریں لگی ہوئی تھی اس وقت طلاب کے پرلی طرف پرلے کنارے کے اوپر پائپیں لگی ہوئی تھی جو کہ پانی کے اندر جا رہی تھی اور موٹریں لگی ہوئی تھی اور مجھے یہاں پہ ایک لوکل ساتھ میں سکول ہے اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے فاروق ان کا نام تھا انہی کے پاس آکے میں ٹھہر جایا کرتا تھا وہ فاروق نے مجھے بتایا کہ جناب گیارہ گاؤں جو ہیں ان کو یہ پانی جاتا ہے تو اس زمانے میں جو میں نے ایک پیس لکھا کٹاس کے اوپر اس میں میں نے لکھا کہ کٹاس یہ جو طلاب ہے یہ بنا شیو کے آنسوں سے تب شیو ستی کے فوت ہونے پر روئے اور اب متواتر رو رہے ہیں اپنے مندر کے حالات دیکھ کے بارال وہ پھر جب یہ صدی چڑی اور ہوش آیا کہ یہاں تو شاید ہم انڈیا سے بھی یاتری بلا سکتے ہیں تو پھر اس کو ری سٹور کرنے کا وقت آ گیا اس تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ری سٹوریشن کے تھوڑا بعد ہے ری سٹوریشن میں ایک ہمارے یہاں پہ جو رواج ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنا سنگے مرمر یہ جو آپ کو تصویر میں دیکھ رہے ہیں سنگے مرمر لگا دو اور ریلنگ لگا دو روکڑا کماؤ روکڑا یہاں روکڑے کا چکر زیادہ ہے ری سٹوریشن کا کم ہے تو خیر یہ ری سٹوریشن ہوئی تو اس تصویر میں آپ نیچے دیکھیں ایک چھپڑی سی جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں گھاس پھوس بہت ساری اگی ہوئی ہے یہ طلاب کی حالت ہے جب سیمنٹ فیکٹرییاں لگ گئی سیمنٹ فیکٹریوں کے لگنے سے یہ ہوا کہ طلاب کا پانی خوشکونا شروع ہو گیا وہ سارا یہی کھیچ رہے تھے کوئی باہر سے تو نہیں پانی آنا تھا ویسے جاتے جاتے آپ کو میں دلچسپ بات بتا دوں کہ ایک لوکل میراسی تھا چکوال کے پاس رہنے والا اور وہ کہتا تھا کہ اے سدہ منس روور جھیل نہ جڑے ہو یا اطلاب تو میں نے کہا کہ جی یہ کیسے پتا چلا کہتا ہی کنگریز اتھو پانی پی کے آیا سی منس روور تو ہوتے تھے آکے انہیں پیتا تھے انہیں کیا کہ اے بالکل اوہ سوا دے جڑا منس روور آل ہے یعنی احمقی تھا نا میراسی تھا اب اس سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ویسے وہ مخزن تواریخ کہتا تھا لیکن وہ اسی قسم کی ایڈیوٹک باتیں کرنے کا ماہر تھا تو وہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ لہور سے پانی پی کے کوئی جائے تو گجرات میں پانی کا ذائقہ اسے کو فرق لگے گا کچھ نہیں ہوتا اور وہ منس روور سے پہلے زمانے میں کوئی انگریز چلا تو اسے پانچ چھے مہینے تو لگے ہوں گے ادھر کتاس پہ پہنچنے کے لیے بہرحال یہ طلاب جو ہے یہ خوشکونا شروع ہو گیا تو پھر یہ ہوا کہ حکومت نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو کچھ کرنا پڑے گا اور انہوں نے کوئی ٹیوب ویل وغیرہ کی مدد سے اس کو طلاب کو بھرا تو پھر یہ کیفیت آئی اور پھر سارے مندر جو ہیں ان کو بھی ری سٹور کیا گیا ان کی صفائی ستھرائی کی گئی آپ ایک بارہ پھر دیکھ لی جائے یہ پہلے کی میری تصویر ہے دو ہزار پانچ یا چھے کی سات کی اس میں اس بڑے مندر کو اس زمانے میں پہلے زمانے میں چونکہ اس کا رنگ کالا سا تھا وقت گزرنے کے بعد وہ سارا جو پلستر تھا وہ کالا کالا سا لگتا تھا اسے کالا مندر کہتے تھے یہ رام چندر جی کا مندر ہے اور اس کے ساتھ پیچھے ایک ہنومان ہنومان کا مندر بھی ہے یہ آپ اس کی داخلے کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہنومان کا مندر ہے اور جو چونکہ طلاب تو شیو کے نام کا ہے تو شیو کا مندر بھی لازمی تھا اس تصویر میں آپ کو جو سیدھے ہاتھ کی طرف ڈومز دو تین نظر آ رہے ہیں اس میں ایک جو ذرا تھوڑی اونچی ڈوم ہے وہ شیو کا مندر ہے اور جب میں پہلے دفعہ یہاں گیا ہوں تو میں نے تو اپنے آپ کو بے شمار بھیڑے لڑے والی وہ پیلی دھموڑی نہیں ہوتی وہ کافی ساری لڑ گئی مجھے کیونکہ ویران تھا چھتے بنے ہوئے تھے میں نے دھیان نہیں کیا وہ کٹی مجھے بے شمار تو اب چونکہ وہ بن چکا ہے تو اب اس کے اندر ایک لنگ بھی لگ گیا ہے اور پوجاری وہاں پہ آکے اپنے پوجا کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس مندر کی تھوڑی سی ہسٹری میں لے جاؤں ہمیں پہلی بار جو اس کا پتہ لگتا ہے کسی پڑے لکھے آدمی سے تو وہ جوان زانگ وہ جو چینی ایک پلگرم بودھست تھا وہ چانگان کی مونسٹری میں استاد تھا اور وہ وہاں سے چلا کہ جی انڈیا سے آکے میں نے بودھمت کی اصل کتابیں حاصل کرنی ہیں کیونکہ ہمارے وہاں یعنی چین میں تو وہ سب خراب ہو گئی ہیں اور وہ نقل کوپیسٹ جو تھے ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ بودھا کا جو اصل پیغام ہے وہ بگڑ گیا تو اصل سچی کتابیں جو ہیں وہ انڈیا سے میں لے رہا ہوں گا تو وہ چھے سو تیس میں وہاں چانگان سے چلا اور یہاں ہمارے یہاں چھے سو اکتیس میں وہ پہنچ گیا ٹیکسلا میں رہا سوات میں رہا ٹیکسلا میں رہا پشاور میں اور بہت کچھ اس نے ہمیں بتایا جو کہ پھر اب آرکیالوجی کی مدد سے اس کی باتیں سچ بھی پتا چل رہی ہیں ہمیں کے ہیں وہ کہتا ہے جی ٹیکسلا سے جب میں چلا تو اتنے میل کا میں نے سفر کیا وہ ستر اسی میل کا یعنی ڈیڑھ دو سو ڈیڑھ ایک سو کلومیٹر کا تو میں سنگاپورا کی سلطنت میں پہنچا اور سنگاپورا کی وہ کہتا ہے جی بڑی وسیع سلطنت ہے اور جو شہر ہے وہ چونکہ راجہ اشوک نے آباد کروایا تھا تو وہ راجہ اشوک کے شیر کا جو ان کے ساتھ جڑا ہے سلسلہ تو اس کی وجہ سے سنگاپورا اس شہر کا نام لکھا یعنی شیر والا شہر اور وہ کہتا ہے کہ یہاں یہ بڑا اچھا شہر ہے بڑی دلچسپ بات کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ دیس بڑا تھنڈا ہے سردیوں میں آیا ہوگا جوان زانگ وہ کہتا ہے جی تھنڈک بڑی ہے پہاڑی کریکز ایسے کھڑے ہیں سالٹ رینج میں کئی جگہ پہ کریکز ہیں اور اب تو خیر سڑکیں بن گئی ہیں تب بچارے لوگ فٹ پاتھ ہوتے تھے ٹریلز ہوتی تھیں ان کے اوپر آتے تھے پہاڑیاں بھی پار کرنی پڑتی تھیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس نے پہاڑیوں کی سختی کا بھی لکھا کہ جی بڑے بڑے کریکز کھڑے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ لوگ یہاں کے جو ہیں وہ مینطی ہیں کرتے ہیں دلیری بندہ دلیر ہونا چاہیتا ہے اور ساتھ میں پھر ایک نام لچ بھی تل دیا نا شوانزانگ نے اس نے کہا لیکن ہاں بڑے دوغلے اور دغاباز میں نہیں کہہ رہا ہوں چکوال والے نراز نہ ہو جن شوانزانگ کہہ رہے ہیں تو ویسے میرے تجربے میں دوغلے دغاباز نہیں ہیں مراسی ایک دو مجھے ضرور وہاں پہ ملے جو اس قسم کی تاریخ کا مینفیکچر میں مصروف تھے دونوں مر گئے ہیں خوش قسمتی سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو شہر ہے سنگاپورا اس سے اگر آپ تھوڑا سا سفر کریں ساؤتھ ہیسٹ کی طرف تو آپ پہنچتے ہیں ایک سٹوپا کے اوپر جو راجہ اشوک نے بنوایا تھا اور اس کے گردہ گرد ایک مونسٹری ہے سنگا راما ہے اور وہاں پہ بد قسمتی سے کوئی پروہت نہیں ہے اور کوئی پجاری نہیں ہے ویران پڑھا ہوئے جوانزانگ ایک بڑا بہت پکا کٹڑ بودھست تھا اس کے لئے غم یہی تھا کہ یہاں انڈیا میں ساری جو بودھست مونسٹریز تھی وہ ویران پڑھیں تھیں جو اس کے آنے سے جو سو سال پہلے ہونوں نے یہاں پہ تباہی پھیری اس کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ کوئی نا پجاری یا نا کوئی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہیرٹیکس کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے کہ سویتنبر اور دگمبر لوگ اب اس کو ٹیک آور کر لیا انہوں نے مونسٹری کو اور انہوں نے جو ہے نا بودھا کی کتابوں سے سارا جو اکل اور دانش تھی وہ چوری کر کے اس کو بگاڑ تگاڑ کے وہ انہوں نے اپنا یہاں پہ پوجا پارٹ وہ کرتے ہیں کچھ کچھ تھوڑے سے ہیں وہ اور یہ سویتنبر یعنی سفید کپڑوں والے جین لوگ اور دگمبر یعنی سکائی کلیڈ ننگے جو جین تھے یہ جینوں کی دو سیکٹس ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ لوگوں نے ٹیک آور کر لیا ہے اور یہاں پہ اب بودھمت نہیں آپ کو ملتی تو یہ تو ہمیں پہلے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت وہ کسی ہندو مندر کا ذکر نہیں کرتا اور اب میں آپ کو واپس لے آتا ہوں یہاں پہ یہ جتنی بھی امارتیں ہیں یہ پچھلے تین چار سو سال کے اندر ہی بنی یہ جگہ مقدس ضرور تھی کیونکہ پانی کا ایک انڈرگراؤنڈ فانٹنز سے چشموں سے وہ طلاب بھر رہا تھا تو یہ یہاں پہ اسی طرح کی جگہوں پہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو جب یہاں پہ ہم پیگن تھے تو یہاں پہ بھی عبادت ہوتی ہوگی اور یہ جو اب بلکل اس ٹیمپل کامپلیکس کے ساتھ سے جو رستہ گزرتا ہے سڑک گزرتی ہے اس کے پار اگر آپ دیکھیں تو وہاں گروٹوز ہیں غار ہیں بے شمار ان کے اوپر انہوں نے اب بڑے وہ انٹرنسز بنا دی گئی ہیں اور آج کی نہیں وہ سکھوں کے دور کی بنی ہوئی ہیں وہاں پہ ان غاروں میں لوگ بیٹھ کے پوجا کرتے ہوں گے اور اس سے پہلے اب رہتے بھی ہوں گے کسی ایک زمانے میں آج سے دو لاکھ تین لاکھ سال پہلے کا جو انسان ہے وہاں رہتا تھا تو یہ جگہ مقدس ہمیشہ سے ہوگی یہاں پہ پوجا ہمیشہ سے ہوتی تھی ہندو مذہب جب آیا سناتن دھرم جب آیا جسے ہم اب کہتے ہیں تو اس سے پہلے یہاں پہ بودھس لوگوں کا راج تھا اور جیسا ہمیں جوانزانگ بتاتا ہے کہ راجہ اشوک نے یہاں پہ ایک مونسٹری اور سٹوپا بنوایا بودھا کی رہاد میں تو یہ جگہ تو تھی مقدس پھر جب ہونوں کے آنے کے بعد بودھسٹ جو کلچر تھا بودھسٹ جو عبادت گاہیں تھیں ان کو بالکل ہی تاراج کر دیا گیا تو پھر ہندو مذہب کا ریوائیول شروع ہوا یہاں پہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس سے پہلے نہیں تھا وہ تھا لیکن اب ریوائیول طرح زور کا شروع ہوا جس کا رونا جوانزانگ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے ہندو اور جین مذہب نے ٹیک آور کر لیے جو بودھسٹ عبادت گاہیں تھیں تو جس بودھسٹ سٹوپا کا ذکر جوانزانگ نے کیا ہے وہ آپ کو اس تصویر میں یہ جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھئے جو دیوار سی کھڑی کی ہوئی ہے ایک چھوٹا سا ماؤنڈ ہے ٹیکری سی ہے اس کے ساتھ میں پیچھے پرلی طرف جو ہے وہ ہری سنگھ نلوہ کی حویلی جو قلعہ نمہ حویلی تھی اس کی دیوار آپ کو دکھ رہی ہے اور یہ جو ماؤنڈ ہے یہ وہ سٹوپا کے ریمینز ہیں جب میں 1990 میں اپنی کتاب سالٹ رینج والی کتاب کے اوپر کام میں نے شروع کیا تو میں نے جا کے وہی جوانزان کی کتاب پڑھ پڑھ گئی میں گیا وہاں پہ تو میں نے سٹوپا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ میں ماؤنڈ پہ ہی پہنچا اس کی ماؤنڈ کی میں نے ایک تصویر اتاری جو کہ میری کتاب میں ہے اس کی آپ سکین دیکھ لیجئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ماؤنڈ ہے میں نے اپنے گرو مرشد جو ہیں ڈاکٹر سیفر رحمان ڈار صاحب آرکیولوجسٹ ہیں بہت بڑے میں نے ان کو پوچھا میں نے کہ سر آیا ہے کہ میں فوٹو لے کے آئے ہیں یہ وہ سٹوپا کیا یہی ہے وہ سٹوپا کہنے لگے ہاں یہی ہے وہ سٹوپا جو جوانزانگ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ راجہ شوک نے بنوایا تھا اب اس کے بعد وہ کئی سال اسی طرح وہ ماؤنڈ رہا اور اب آکے آخر اس کو انہوں نے کوئی تحفظ دینے کے لئے اس کے گرد دیوار بنا دیا کوئی تھوڑا سا کام بھی کیا تو سٹوپا کا جو ارجنل ڈرم تھا اس کے اوپر جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو رام چندر جی کا مندر ہے اس کی ٹھیک ٹاک کر دیا گیا اس میں سے گند کبار خانہ سب نکال دیا گیا کوئی تھوڑی بہت جو اندر پینٹنگ سی ان کو بھی شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہنومان جی کے مندر کا بھی یہ ہے اور شیو کا مندر تو خیر اب بالکل ایک جیتا جھاگتا یعنی مندر بن گیا وہاں پہ پوجہ ہوتی ہے ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ہمارے آرکیولوجسٹ لوگ یا یہ جو کانزرویشن کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کو کانزرویشن پریزرویشن اور ریسٹوریشن اور ری بیلڈنگ کا فرق کیوں نہیں پتا ہمارے یہاں ری بیلڈنگ چکر میں رہتے ہیں یہاں اس تصویر میں اگر آپ دیکھئے تو یہ جو پرانے آپ کو دو کشمیری سٹائل کے سفید رنگ کے مندر نظر آرہے ہیں اس کے آگے جو آپ کو دو مندر نظر آرہے ہیں گری رنگ کے کنکر رما پتھر کے بنے وے اور پھر ایک سامنے دیوار بھی ہے یہ جو مندر ہیں یہ اریجنل پرانے ہیں جو کہ ارلی میڈل ایجز میں یعنی چار سو پانچ سو سے آن ورڈ لے کے نو سو پچاس تک جو کہ کشمیر کے اندر یہ قبضے کے اندر راک یہ بھی اور افغانستان کا بہت سارا حصہ بھی کشمیری راجہوں کے قبضے میں جنہیں ہم ہندو شاہیہ بادشاہ کہتے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں پہ بہت سارے ٹیمپلز بنوائے جس میں نندنا یہ کتاس راج کا پھر آگے سسیدہ کلرا وغیرہ وغیرہ جو کہ انڈس کے پار تک کافر کوٹ بلوٹ جسے کہتے ہیں وہاں تک چلا جاتا ہے یہ مندر آٹھویں آٹھویں صدی کے اندر یہ ان کا کام ہے تھوڑا انہوں نے کام شروع کرایا تو بعد تک آتا گیا اور یہ مندر باہرحال کرکوتا ڈائنسٹی کے بعد کے بنے میں ہے یعنی اثر چلا ہارا تھا ان کا اور یہ مندر بعد کے بنے میں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا جو آپ دیکھتے ہیں وہ اگر آپ وہاں جا کے غور کرتے تب اب تو خیر اس کے ساتھ جو حال کی ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں کیا کیا ہے یہ سینک فائل آرچ تھا یعنی پانچ اس کے فائل تھے اور ایک ٹریفائل آرچ ہوتا ہے تو ٹریفائل پہلے بنے تھے پھر بعد میں اس کی جو الابوریشن تھی اس کو ذرا بہتر کیا گیا تو وہ سینک فائل آرچ بنائے ان مندروں کے سینک فائل آرچ ہیں اور یہ دسویں صدی کے شروع میں بنے ہوں گے یہ مندروں کی ارجنل حالت تھی اور یہ اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے کہ یہ کیسا لگتا تھا تو یہ تصویر میں آپ کو امب کے مندر کی دکھا رہا ہوں یہ بھی ہندو شایہ راجہ نہیں بنایا تھے یہ سینک فائل آرچ والا مندر ہے جو کتاس راج میں ہیں وہ بلکل اسی شکل کے تھے اور اگر آپ دوسرا موازنہ یعنی کتاس والے مندر جو تھے وہ بلکل امب یا منیوٹ کے مندروں جیسے تھے ایک بار انوائٹ کیا گیا مجھے کہ ہم نے ری سٹور کیا کتاس تو ہم یہاں پر ایک فنکشن کر رہے ہیں آپ بھی آئیں میں گیا تو میں نے جا کے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا کیا جو ہندو شاہی مندر تھے تو وہ کہنے لگا کہ انڈیا تو ماہرین آئے سی کہ کس طرح کرنا ہے تو یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میری کھیچی نہیں ہے انٹرنیٹ سے میں نے کسی صاحب کی اٹھائی ہے ان کا شکریہ تو کہنے لگے کہ انڈیا سے آئے تھے تو میں اس کو تم یہ بنا دو یہ تم نے پتا کیا کیا کہ یہ جو پیچھے آپ سفید مندر چھوٹا خاص طور پر دیکھ رہے ہیں اس کی جو شکل نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا اب یعنی وہ دفر ہیں وہ ہندو شاہی کسی سے پوچھ لیں ڈاکٹر سیفور دیکھ لو کہ ہندو شاہی مندر اور بھی کوئی کتاب پڑھ لو کہ ہندو شاہی مندر ہیں بھی اور لیکن وہ نہیں اور ٹھوک دیا بس وہ جناب انہوں نے کر کے تو یہ ایک میرا دکھ ہے کہ انہوں نے ہندو شاہی مندر جو تھے ان کا ستیہ ناس پھیر دیا اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ وہ جو سینک فوائل آرچ تھا اس کو سیپٹ فوائل آرچ بنا دیا سات اس کے جو ہیں وہ لوبز بن گئے ہیں یعنی بالکل کوئی عقل نہیں ہے کہ کس طرح سے کیا ہو رہا تھا پہلے وقتوں میں وہ یہ ہی تو ہمارے یہاں رونا ہے کہ ہم conserve یا preserve کرنے کا ہمیں بلکل نہیں پتا rebuild اس میں بھی روکڑا شاید زیادہ ہوتا ہوگا تو وہ کر دیا بہرحال کتاس کا جو اب یہ پورا complex ہے یہ مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کم سے کم کہ یہ اب ایک جیتا جاگتا پوجہ کی جگہ ہے یہاں پہ عبادت وہاں لے گئے تو وہ ایک کاسکٹ سا لائیوی تھی اس میں کوئی راک تھی وہ انہوں نے جو شیف کے آنسوں سے بنا ہو تالاب ہے اس کے اندر وہ ڈالی اور انہوں نے تب مجھے بتایا کہ وہاں پہ اس وقت ٹورانٹو میں رہتی تھی کہ ان کے جو وہاں پہ کوئی سناتن دھرمی دوست یار لوگ تھے ان میں سے کسی ایک صاحب کی فوتیدگی ہو گئی سورگی ہو گئے تو ان کی جو راک بچی ان کی ارتھی جلانے کے بعد وہ میری بہن کو دی گئی کہ آپ پاکستان جائیں تو کتاس کے طلاب میں یہ ڈال دیں تو ان کے لئے تو یہ اتنی مقدس جگہ کسی کے کام کا ہے